بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ریسپی چنہ پلاو یہاں پر ایک پاؤ چنے لے لئے ہیں ان کو رات بھر پانے بھگو کر رکھ دیا تھا یہ دیکھیں ماشلہ سے یہ کتنے اچھے پھول گئے ہیں ہمیشہ چنوں کو رات بھگویا کریں بہت اچھے سے پھولتے ہیں سب سے پہلے میں ان کی یخنی ریڈی کرتی ہوں یعنی کہ ان کو میں بوائل کرتی ہوں باقی چیزیں ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں چنوں کو رات کو ہم نے ووش کر کے بھگویا تھا تو یہ جو چنوں والا پانی ہے اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے یہی پانی ہم اس میں ایٹ کریں گے چنوں سمیت پانی ایٹ کریں گے کیونکہ سارا اثر اس پانی میں نکل چکا ہے چنوں کا اور یہاں پر ککر میں میں نے تھوڑا سا پانی اور لے لیا ہے تو ان کو ایٹ کرتے ہیں تو یہاں چلے ہم نے رگ دیئے ہیں تیس ملٹ کے لئے پیسری ککر میں تو یہاں پر ہم نے ٹو لے لیا ہے بڑے سا اس کی انینز تو ہم نے ٹو میٹرز لے لیا ہے تو ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے جنجا گالک پیس خی سے ساتھ ہم نے لیا ہے جینچلی ایک ہنس کا جائے گا چنیون کا ٹکڑا یا مکدار چلی سیون سوسی گرام رائس پیسر ہم نے ان کو سوک کر لیا ہے اور یہاں پر حضر ضرورت ایٹ کریں گے اچار اچاری پلاو بنا رہی ہوں اس میں چار بہت مزے کا لگتا ہے تو گائیس پتیلہ میں نے رکھ دیا ہے ایک kف پل دیا ہے چھوڑا والا unmail سک کپ دیا ہے چھوڑا والا اچھوڑا גם اچھوڑا اچھوڑا کام کس چینی لکھ دیا ہے اب whyPSہ کر دیا ہے اور چڑی ج meist پڑ دیا ہے چیازوں کے ساتھ ہی ہم سینیمن ایڈ کر دیتے ہیں ایڈ کر دیئے ہیں ہم نے گولڈن کلر لے کر آئیں گے انیونز کا تاکہ ہمارے پلاو میں اسمیں سا کلر آتکے دیکھیں کتنا پیارا گولڈن کلر آنا پرات ہو چکا ہے اب ایڈ کرتے ہیں جندگالی پیس مرچے ایڈ کر دیتے ہیں اچھے سے مکھ کریں دو منٹ کے لئے اس کو کوک کریں گے پھر ایڈ کریں گے اس میں ہم سمیٹوز اور اچار بہت اچھے سے ہمارے یہ فرائی ہو چکی ہے دو کھانے کے ساتھ ملے ملے را ہم رہے ہم اچھے سے موونوں دیتے ہیں اچار بھی اچھے دو کھانے کے سمسٹ جس اچار اچھے اچار کے ساتھ بہت مجھے دار یہ بنتے ہیں یہ ہمیں اچار ایٹ کر دیا ہے اس لیے ان کو بیسے سے مچ کر لیتے ہیں بلکل ایک دیگی چنہ پلاو کی خبوانہ ساتھ ہو چکی ہے لازمی اچار ایٹ کیا کریں ماشاء اللہ ہمارے مسائلے کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا آ رہا ہے پانی اچار 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 پہ رہا ہے پانی اچار پہیں پانی اچار پہیں مسائلے جلنا پہیں مسائلے اچار پہیں 1 تیسپون جیرہ سبو جیرہ لائل مرچ 2 ٹی سپن بھرکے کشمیری مرچ ہے تو اس نے زیادہ فیز نہیں ہے خوٹا ہوا گرم مسالہ پاورڈر اس میں سارے مسالے ہوتے ہیں میں ساتھا ہی گرائنڈ کر کے پونس کر رکھ لیتی ہوں میں سابوچ جرا کم دالتی ہوں تو یہ خوٹا ہوا میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے 1.5 ٹی سپن میں اس نے ایج کر دیا ہے صورت بھرکے 2 ٹی سپن بار میں ہم میڈ میں چیک کر لیں گے ہلکا واپ اور ہے چلیں گے آپ بھی میڈ میں چیک کر لیا کریں ہلڈی پاورڈر 1 ٹی سپن دھنیا پاورڈر 1.5 ٹی سپن دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپن دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپن 1 ٹی سپن یہ بہت مجھے چینی لیتے ہیں۔ ایک ایک اپنے ٹی سپونج میں اٹھ کر دیتی ہے ایسے سکن لائے سکن کو جو دلائے اور سکن پاورڈر اور سکنی لائے سکن ، مازے کا نبتہ ہے لیکن اپنے سولٹ کا حساب ہوں چنیں بہت ہی زیادہ سوفٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے زبردست ہو گئے ہیں ان کو اچھوٹ کرتے ہیں اپنے مسائلوں میں ہمیں ہمیں اچھوٹ سا بھونے لے ہیں ہمیں بھونے لیں گے اگر مہت اچھوٹس پہ سکتے ہیں چنیں میں اچھے گلائیں ہوں اگر چنیں اچھے نہیں گھلے ہوتے تو چاول کھانے کو بالکل دین نہیں کرتا تو ان کو ہم بھونتے ہیں پانچ منٹ کے لیے پھر اس میں اپنی یخنی ایٹ کرتے ہیں تو گائز ماشرہ سے زبردست سے چنیں ہمارے بھون رہے ہیں ہم نے سپون چینج کر دیا ہے جب اپنے بھوننا ہے تو اپنے یہ والا سپون دینا ہے تاکہ دیکھیں احتیاط سے ہمارے چنیں مکس ہو جائیں گھولے نہیں تو یہاں پر ہم آپ کو اپنی یخنی بھی دکھا دیتے ہیں تو گائز یہاں پر جو چنوں کا یخنی چنوں کی یخنی ہے وہ اتنی بچی ہے تقریبا یہ ڈیٹ کپ کے قریب ہے اس میں ہم ایکسرا اور بھی پانی ایٹ کریں گے جتنا ہمیں رائز کے لیے ضرورت ہے اتنا تو یہ رائز ہمارے سیون فیفٹی گرام تھے یعنی کہ یہ والا جو ایک کپ ہے دھائی سو گرام کے یہ والے ہم نے جو ہے نا پانی کے اس میں ایٹ کرنے ہیں تو یہ سمجھ ساڑھے چار کپ جو ہیں اس میں پانی کا ایٹ کر دیا ہے مطلب کہ اپنے رائز کے حساب سے ایٹ کیا ہے ڈائی سو کا کپ تھا ہمارا یہ والا اس کے حساب سے ہم نے میرمنٹ کی ہے تو اس کو بوائل آ گیا تو ہم اس میں رائز ایٹ کرتے ہیں تو گائز رائز ہم نے ایٹ کر دیا ہے ہم اس میں لے رکھ ملے رہی ہیں ہم ان کو مکس کرتے ہیں اور اس کو ہم نورمل فلیم پر کور کر کے پکاتے ہیں اگر آپ کے چاول نہیں ہیں تو پھر آپ نے پانی جو ہے ایک کپ اس میں کم رکھنا ہے تو یہ رائز ہمارے کپ تھو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ سے بس اسی طرح اور دو منٹ لگیں گے تو اچھی سے دم کے قابل ہو جائیں گے تو یہ رائز ہمارے دم لگانے کے قابل ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم دم لگائیں گے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ایٹ کر دیں گے زردہ رنگ تو زردہ رنگ ویورٹس میں نے اس پہ ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو دیتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے دم تو گائز یہاں پر ہم نے نیچے طوار رکھ دیا ہے اور ہم نے رومال کے ساتھ اس کو کور کر دیا ہے پندرہ منٹ کے لیے تو گائز پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب اتارتے ہیں اپنا دم تو یورٹس دم ہم نے کھول دیا ہے ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے رائز ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ تو یورٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چینے پلاو کی فائنل لگ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کتنے مزیدار بنے ہیں ان کا کلر بہت ہی پیار آیا ہے زردہ رنگ بھی اٹ کر دیا تھا میں نے تو گائیس بتائیے گا آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی اور دعویوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت حال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی اور زبردستی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی